سچ شریعہ کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی آج کی ویڈیو کے لیے پھر سے سرندر جی کے گھر پر پہنچ چکے ہیں سرندر ڈیری فارم کی آج کی اپنی وزٹ ہے جی اور آج کی بات کروں تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا بہت خاص یہ ویڈیو ہونے والی ہے جی ویسے تو ہر باری بھائی سب کے گھر کی جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں سبھی کی سبھی ویڈیوز خاص رہتی ہیں اچھی سے اچھی کوالٹی والی گائے آپ لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں آج کی بات کریں گے سولہ ٹوٹل گائے ہے جی اچ اف بریڈ زیادہ ملے گی جرسی ملے گی ساہی وال ملے گی سبھی طرح کی بریڈ سیل کے لیے اویلیبل ٹوٹل سوڑہ سترہ گائے سیل کے لیے اویلیبل ہیں جو آپ لوگ سامنے سکرین پر جیسے دیکھ سکتی ہو جی کافی گائے بیائی ہوئی ہیں کافی گائے بیانے واری ہیں کچھ گائے بیاء بھی رہی ہیں جیسے آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہو جی ڈیٹیل باتچیت سرندر جی کے ساتھ کریں گے اس سے پہلے جو میرے بھائی پہلی بار اپنے اس چینل پر آئے ہیں جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں پاسوڑا گنٹی کا بٹن پریس کر دیں جو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز اپنے چینل پر آتی ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی جائے گی آئیے جی باتچیت آگے کی کرتے ہیں سرندر جی کے ساتھ اور پروپر ڈیٹیل آج والی گائیوں کی اور ان کے کام کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سسیگال جی سسیگال جی کیسے ہو سرندر جی بہت بڑی ہے جی اور کام کا آج گھر پریوار ٹھیک ہے جی کرپا جی بہت اچھی بات ہے سرندر بھائی ہر بار کی طرح پہلے تو یہاں کا پروپر اپنا اڈریس اور اپنا کانٹیکٹ نمبر بتا دیجی سرندر جی اگر بات کروں تو جیسے ہی سردی کے سیزن کی شروعات ہوئی تو اسی حساب سے گائیوں کی قوانٹٹی گائیوں کی گنتی بھی اپنے گھر پر بڑھنی شروع ہوگی کیونکہ کسٹمر سبھی جگہ سے آ رہے ہیں اور اگر لوکل کی بات کریں تو بڑے بڑے کسٹمر آ رہے ہیں صحیح بات ہے سرندر بھائی اس کے بارے میں کیا آپ بولنا چاہو گے تھوڑا ایسا ہے جی کہ ہر کوئی کسانوں کا بھی رجان ہے جی اس دنوں میں تھوڑا فری ہو جاتے ہیں تو ہر کوئی ڈنڈا اٹھا کے گائیل ڈوننا چالو کر دیتے ہیں نئے نئے وپاری بنتے ہیں جی ان دنوں میں تو سرندر بھائی آج ٹوٹل سترہ گائے میں نے کانٹ کی جس میں ایچ ایف بریڈ جادہ ملے گی ایک دو ایچ ایف کروس میں ایک ساہی وال اور ایک جرسی ہے ہاں جی دودھ کی شمتہ اور دام کی ایوریج کم سے کم جادہ سے جادہ دودھ ٹوٹل سے لے کے جی فوٹل لٹر تک کی ہے جی بیس سے چالیس ہاں جی اور دام کی ایوریج کتنی رہے گی بھائی ساتھ دام کی دو تین گائے تو پشلی بیڈیو والی ہے جی کی ایک چالیس بولا تو کون آئے گا پنجاب لے نے بھائیوں کو بولنا چاہتا ہوں کی گدے گوڑے کو ایک ساتھ مطر لاؤ جو جیسی گائے ہوگی ویسی قیمت ہوگی گائے بیس ہیار کی بھی مل جاتی ہے پندرہ کی بھی مل جاتی ہے ہاں جی یہ تو ہے جی جیسے آج تو ادھر نگینہ میں میں ایک دیکھ رہا ہوں جی پہلے بیانت والی بچڑی میرے کو لگ رہی ہے یہ ہے نا جی قریباً آدھانت اور دھو دھانت بچڑی ہیں یہ جی سہی ہے جی قوالٹی کا تو دکھنے میں پتہ چلتا ہے سورندر بھائی زیادہ تر گائے بات کروں تو جیسے بلیک ڈ وائٹ کا جو کلر پرنٹنگ چلتی ہے زیادہ مارکٹ میں ویسے ہی کلر والی زیادہ ہیں اور دام کی ایوریج سورندر بھائی سب سے سستی اور سب سے مہنگی کتنے دام تک چلا جائے گا سب سے سستی تو اپنے پاس ساہی والا ہے جی ہاں جی جو پشلی ویڈیو میں بتیسے ہیار کی بولی تھی آج پچیس ہیار کی ہے جی اچھا جی سات ہزار کم ہو گیا ہاں جی کوئی بھائی اور اگر ویٹ کرے تو تھوڑا اور کم ہو جائے گا نہیں ہوگا جی اس سے کم نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہائی ایسٹ کتنے تک چلا جائے گا ہائی ایسٹ تو وہ ہی ہے جی بڑی ایک چالیس والی دو گا ایک چالیس تک رہے گا سرندر بھائی اور چند باتیں آج کے دنوں میں جیسے مہراشتر کے زیادہ کسٹمر آ رہے ہیں تو ان کے کام کی باتیں آپ کافی بتاتے ہوں کسٹمر کے کام آنے والی باتیں کیونکہ ہر دن ویڈیو تو بنتی رہتی ہے جی سیل پرچیز والی گائی دکھاتے ہیں تو زیادہ کام آنے والی بات جو نیا کسٹمر ادھر آنا چاہتا تو اس کے بارے میں کیا بول ہوگی بھائی صاحب ویسے تو ہر کوئی بہت زیادہ سیانے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں بولنا چاہیں گے کیونکہ سنتا کوئی آج کل نہیں ہے جی کرنی مرد ہوتی ہے جیسے کسی کا مینڈ چینج کر دیا ویسے ہو جاتا ہے جی ادھر پیمام میں چڑھ رہا ہے کہ جس کے بعد کوئی گراک آ گیا تو جیسے کسی کا مینڈ سیٹ کر دیا اسی مینڈ میں ہو جاتا ہے جی ہم کسی کو کہنے والا نہیں کہ کسی کو بولیں گے جا کیسے جی تو سرندر بھائی فیرہ زیادہ سمیں نہیں لوں گا جی ساتھ میں باتچیت بھی کرتے جائیں گے گائے ایک ایک کر کے چلا کر دکھاتے ہیں ہاں جی دوستو باتچیت کافی ہو گئی اس سے آگے یہ پہلی بچڑی آپ لوگوں کو چلا کر دکھا رہے ہیں کوالٹی وائز اگر بات کرے تو اس کے کہنے ہی کہاں جی پہلے تو رنگ روپ سے دیکھئے دوسرے نمبر پر فیس سے قریب سے اس کی کوالٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنی کی شاندار ہے سرندر بھائی ڈیٹیل بتائیے جی پہلے بیانت میں ہسٹ میں ہے جی دو دانت اٹھا رہی ہے جی اچھا موں سے دو دانت اٹھا رہی ہے اٹھا رہی ہے اور بیانے میں ابھی کتنا بیانے میں لے جائے گی جی دس دن دس دن اور دودھ کی شمتہ کی بات کی جائے دودھ بولنے والا تو تھرٹین کال دے گی اور نکلنے والا ٹونٹی پلاس رہے گی جی اچھا ٹونٹی پلاس آرام سے رہی ہے آرام سے جی بریڈی ایسی ہے جی جیسے اس کا کلر کوالٹی ہے جیسے اس کی بریڈ ہے دیکھنے میں اس کا پتا چلتا ہے اچھی کوالٹی ہے اچھے ہی گھر سے آئی ہوئی ہے ہاں جی تو سیمن کے بارے میں ہے کوئی جانکاری بھائی صاحب کلر اور پرینٹ دیکھ کے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جی جو دینا چاہتے ہو آپ وہ نام دے دیں گے جی اچھا جی کہنے کا مطلب پتا نہیں کہاں سے آئی ہوتی ہے جی ہر کوئی نام دیتے تھا پر ہم نام نہیں دیتے ہیں جی پتا ہو تو ہم تو بھی نام نہیں دیتے ہیں جو چیز ہے وہ کوالٹی ہے خود بھو خود دکھتی ہے جی سرندر جی دام کیا رکھا گیا جی دام جی ستر ہیار کی دیں گے سیونٹی تھاؤزنڈ ستر ہزار فل اینڈ فائنل رہے گا جی بلکل فیکس پرائز رہے گا ستر ہزار دام رکھا گیا ہے اگر کوالٹی کی اس کی بات کی جائے تو کوئی بھی کمی ہم لوگ اس میں نہیں نکال سکتے اڈر بہت اچھا بنا رہی ہے آنچل کا سائز بہت اچھا ہے اور باڈی کا پرنٹ آپ لوگوں کے سامنے وہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہو جو مارکٹ میں چلنے والا کلر ہوتا ہے اس سے آگے دوسری گئے دوسرے نمبر پر ایک اور یہ میرے حساب سے پہلے بیانت والی ہے نا پہلے بیانت والی ہے پہلے بیانت والی بچڑی ہے اچھا جی چار کے اٹھا رہی ہے اچھا جی دو کے اٹھا رہی ہے اور سرندر بھائی اس کا تو میرے حساب سے کافی زیادہ ایک مہینہ باقی آٹھ مینے کی گیابین ہے اور ایک خاص بات دوستو ہو سکتا آپ لوگوں نے نوٹس نہ کی اس گائے کے مہرہ نہیں ڈالا گیا سرندر بھائی فارم سے آئی ہے اور ایک مہینہ بھی بیانے میں پڑا ہے آنچل کا سائز آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی بہت اچھا سائز ابھی سے بنا رکھا ہے جی اور اڈر بھی آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہو اچھا نکال رہی ہے فیسے کوالٹی کلر کی مارکنگ بھی کافی اچھی ہے سرندر بھائی کیا ڈیٹیل رہے گی اس کے دودھ کی رہے گی جی ٹوانٹی پلاس بول کر دیں گے پر تھٹی بھی نکال سکتے ہیں ٹوانٹی فائیو تو رہے گی اچھا بھی پچیس تک تو شورلی رہے گی دے گی جی رام سے دام کی کیا ایوریج یہ 65 کی دیں گے جی یہ 65 ہزار کی دوستو دینی ہے بھائی سب نے جیسے بتایا کوالٹی ایک بار پھر سے آپ لوگ فیس سے بھی دیکھ کر چیک کر سکتے ہو آنچل کا سائز وغیرہ آپ لوگوں کو قریب سے دکھا دیتے ہیں جی 65 ہزار دام فل اینڈ فائنل رہے گا اس سے آگے تیسری یہ گائے آپ لوگوں کے سامنے سرندر بھائی ڈیٹیل اس کی بھی ساتھ میں بتاتے جائیں جی بھی فرسٹ میں بیانے والی ہے جی یہ بھی پہلے بیانتے ہیں ہاں جی دو دانتی جی ہے جی دو دانتی یہ ہے اور کتنا ڈائم پڑھا بھائی سب اس کا اس کے پندرہ دین پینڈن ہے جی پندرہ دین اور یہ کتنی دودھ شمتہ والی ہے بھائی یہ بریڈ میں بہت اچھی ہے جی تھوڑا پتلے شریر کی ضرور ہے جی پتلی چمڑی والی بھی ہے اور ہرکے وزن میں بھی رہے گی جاڑا وزن نہیں یہ کرے گی سرندر بھائی دام کیا رکھا گیا جی جی سکسٹی فائیو کی دیں گے سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ پینسٹ ہزار دوستو دام ہی اس کا رکھا گیا جیسی قوالٹی اسی حساب سے دام اڈر کی شیپ آپ لوگوں کے سامنے سرندر بھائی تھوڑا سا ایک سائیڈ اوپر کو دکھا رہی ہے جلک وادی ڈالی ہوئی ہے جی اس طرح بیٹھ گی تو تھوڑا ادھر اچھا جی پینسٹ ہزار دام ہاں جی کوئی ہزار پانچ سو کا مان سمان موقع کی بات ہے وہ موقع کی بات ہے دوستو بھائی سب کی دورہ پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے قوالٹی فیس سے بھی اس کی دیکھ سکتے ہو جیسے پہلے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ لگ بگ لگ بگ جیادہ گائے جیادہ بچڑی ہیں آج ایک سمان ایک ہی پرنٹ کی ہیں اسی حساب سے یہ چوتھی گائے آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل سرندر بھائی ساتھ میں بتایا یہ دوسرے بیانت بیانے والی ہے جی ہاں جی ہسٹ نے بیس بائیس لیٹر دودھ نکالا جی یہ بھی لے جائے گی یہ بھی داس دن بیانے میں دس دن ہاں جی اور سرندر بھائی یہ کتنی دودھ شمتہ والی رہے گی بیس پلاس رام سے رہے گی بیس پلاس ہاں جی اور دام اس کا بھائی سب کیا رکھتا گیا یہ فیفٹی فائیو کی رہیں گے جی دوستو وہی بات آگی کلر پرنٹ آپ لوگ سامنے ادھر والی بچڑیوں کا بھی دیکھ سکتے ہو اس کا بھی دیکھ سکتے ہو کلر پرنٹ ایک سمان ہے ایک تو ایک بیانت کا فرق پڑ گیا دوسرے بیانت میں یہ آگئی باقی تھوڑی سی وزن میں بات کریں تو ان کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو تھوڑا سا وزن کم ہو گیا تو اسی جگہ پر آ کر دس ہزار تک دام کم ہو گیا ادھر کی شیپ آنچل کا سائز وغیرہ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہو ملک وین بھی کافی اچھی ہے اور اپنے ویڈیو بنانے کا ٹائم صبح ساڑھے دس بجے کہہ جی اسے حساب سے ادھر کی ان کی ججمنٹ کرتے جائیے گا جیسے کوئی گائے بیائی ہوئی ہوگی تو سرندر بھائی اس سے آگے اس گائے کی ڈٹے یہ سینکڑ میں بچہ دے گی اور دودھ یہ بھی 24 پچیس پلس رہے گی اچھا جی کتنے دن پڑے ہیں بھائی ہو بھی یہ لے جائے گی سات آٹھ دین سات آٹھ دین اور دودھ کی شمتہ کتنے دودھ 25 پلس رہے گی 24 پچیس لیٹر رام سے ادھر کو لے جائیے بھائی سب ایک بار اور چکر لگا دیجئے قوالیٹی اچھی طرح دوستو دیکھ کر چیک کیجئے ابھی بیانے والی یہ گائے ہے اڈرہ بھی بہت اچھا بھی بنا رکھا ہے اور اچھا خاص اڈرہ بنایے گی جب تک بیانے کا سمیں اس کا نزدیک آ جائے گا رنگ روپ سے وزن میں بھی کافی اچھی ہے وہ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہو سرندر بھائی کیا دام کیا رکھا ہے یہ ساٹھ ہے ہیار کی دیں گے سکسٹی تھاؤزنٹ ساٹھ ہزار اس کا دام رکھا گیا ہے اور ہائیس سرندر جی کتنے دودھ تک جا سکتی ہے رہے گی جی 24 پچیس لیٹر رام سے کہنے کا مطلب 20 پلس تو رام سے جانا ہی جانا ہے وہ تو سرندر بھائی دیکھنے والے بھائیوں کو معلوم چل جاتا ہے اس میں تو ایسی کوئی دورہ ہی نہیں رہتی ہے نا جی ہاں جی چھتے نمبر پر یہ ایک اور کراس بریڈ کی بچڑی آپ لوگوں کے سامنے سرندر جی ڈیٹیل بتاتے جائے یہ فسٹ میں بچہ دینے والی ہے جی پندرہ دن باقی ہے جی اس کے پندرہ دن پہلے اور دو دانت مو سے جی مو سے دو دانت اور سرندر بھائی صاحبہ میں پہلے تو شانت رہے گی بلکل بلکل شانت ہے جی اور سرندر بھائی کتنے کی دودھ تک جائے سکتی ہے دودھ دے گی جی 20 پلس رام سے 20 پلس دام کتنا رکھا گیا جی 55 کی پچپن ہیار کی دیں گے پچپن ہزار 55,000 دام دوستو اس کا رکھا گیا جو ایکچول میں دام ہیں وہ ہی ہر بار یہاں پر ویڈیو میں بتائی جاتے ہیں کونٹیکٹ نمبر سرندر جی کا سکرین کی اوپر ہے بھائی صاحب جو بور رہے ہیں وہ دیں گے بھی یہ نہیں کی آنے کے بعد کل میں کسی کی آپی کے چینل پر ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایسی ایسی گائے 90,95 کی ایسا نہیں ہو جائے گا کہ ایک لاکھ کے لمسم باؤ چلا جائے گا اچھا جی کہنے کا مطلب جو اصل چیز ہے وہ ہی رہے گی کوئی اس میں غلط بات نہیں کی جائے گی اس سے آگے ایک اور گائے اس سے آگے یہ ایک اور پہلے بیانت والی بچڑی آپ لوگوں کے سامنے ہے جی قوالٹی دوستو پہلے تو رنگ روپ اس کا دیکھئے اڈر کی شیپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سرندر بھائی ڈیٹیل بتاتے جائے گی یہ دو دانت اٹھا رہی ہے جی اچھا جی اور فست میں بچہ دے گی پہلے بیانت میں دو دانت ابھی ہونے والی ہے جی ہونے والی ہے جی اور کتنا ٹائم کتنا بڑا بھائی سب بیس کے آس پاس رہے گی جی اور سرندر جی کیا دام کیا رکھا گیا جی دام جی 55 کی دیں گے جی پچپن ہزار 55,000 دوستو لاسٹ دام اس کا رہے گا قوالٹی بچڑی کی آپ لوگ اچھی طرح دیکھ سکتے ہو رنگ روپ سے بہت شاندار ہے اڈر کی شیپ بہت اچھی بنا رہی ہے بان دیجئے سیوک بھائی اس سے آگے ایک اور گائے آپ لوگوں کو چلا کر دکھائیں اس سے آگے دوستو یہ ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی بیانے کی بلکل تیاری میں ہے یہ بول سکتے کہ یہ کہہ ابھی بیار رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں سرندر جی ڈیٹیل بتاتے جائے سیکڑ بار بچہ دے رہی ہے جی دوسرے بیانت میں بیار رہی ہے جی اور سرندر بھائی دودھ شمتہ کتنی کا واری ہے دودھ دے گی جی 30 پلاس 30 پلاس ہے پسٹ میں 25 نکالا ہے جی باکہ فل ہائٹ والی بچڑی ہے جی ہٹ کے تو اس کے کہنے ہی کہا جی جیسے بھائی سب سیو بھائی ساتھ میں رکے ہوئے ہیں تو دیکھ کر پتا چلتا ہے جی اس کا کہ کتنی کا ہائٹ والی ہے اور سرندر بھائی اس بار 30 پلاس دے دیں گی بڑے رام سے جی بولنے کی نہیں ہے نکال کر بھی دے دیں گی وہ تو اڈر سے ہی اس کا پتا چلتا ہے سرندر بھائی کے اچھی کوالٹی والی ہے اور بھائی سب دام کیا اس کا رکھا گیا جی ایٹی فائیو کی دیں گے باقی باڈی سٹرکچر سے کافی ہیلڈی گائے سے بولیں گے کیونکہ وزن میں کوئی کمی اس میں نہیں ہے باقی باچیت بھائی سب کے ساتھ آپ لوگ موقع پر کر سکتے ہو ان کو جیسا دام آپ کے سیٹنگ ہوتی ہے ویسا کر سکتے ہو اسے آگے ایک اور گائے اسے آگے ایک اور یہ گائے آپ لوگوں کے سامنے جی سرندر جی ڈیٹیل بتاتے جائیے اس نے کل بچہ دیا ہویا جی پیشے بچڑی ہے جی بچڑی پیچھے کل کی بیائی ہے کون سے بیاد میں جی یہ تیسرے میں بیائی ہے جی تیسرے بیاد میں اور دودھ شمتہ کتنی قوالی ہے دودھ ٹونٹی فائی بالی ہے جی مالک نے تھٹی بول کر دیا ابھی چھے سات لیٹر ٹائم کا کھیچ ہے جی نکالنے کا بچڑی کو پلا کریں اچھا جی ٹونٹی پلاس آرام سے دے گی بڑے رام سے جی اور بائی سب دام کیا رکھا گیا جی دام جے فیفٹی سیون کی دیں گے جی فیفٹی سیون تھاؤزن ستاون ہزار دوستو دام اس کا رکھا گیا باقی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے کروس بریڈ میں پڑتی ہے جی رنگ روپ اس کا اچھے فوڑا ہے اڈر کی شیپ سے آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا اس کے آنچل سے ہو جائے گا کہ کروس بریڈ میں دام بھائی سب دوارہ بتایا گیا جی اس سے آگے ایک اور گائے تیشے بڑیہ بچڑی ہے جی اس کے بریڈ والی اس سے آگے دوستو دسویں نمبر پر یہ ایک اور کروس بریڈ کی گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی سورندر بھائی ڈیٹیل بتاتے جائے جی اس نے بھی تھاڑ بار بچہ دی ہے جی یہ بھی کل کی جنی ہے کل کی یہ بھی ہے بچہ اس کا کیا جی بچڑا ہے جی پیچھے اس کے پیچھے میل کاف بچڑا ہے جی چودہ پندرہ لیٹر کھیچ ہے جی نکلنے والا اس کے نیچے کتنے دودھ پر سورندر بھائی چلے گی دودھ بیس پلس جی بیس پلس بولنے کو پچیس پلس بول سکتے ہیں بیس پلس رام سے جی سورندر بھائی جیسی گا یہ ہے جا اس سے پہلے جو چلائی تھی ان کے دودھ کے ساتھ ساتھ ان کی فیٹ بھی اچھی ہے ہاں جی فیٹ بھی اچھی ہے کتنی آ سکتی آپ کے حساب سے یہ رہے گی جی ساڑھے چار کے آس پاس فیٹ ساڑھے چار کے آجو باقی فیٹ رہتی ہے جی کھلانے پلانے پر جیسا کسی کو پروٹین بگیرہ کھلائیں گے جہاں فیڈنگ اچھی ہوگی ویسی فیٹ رہے گی جی سیہا جی نکالنے والے تو اچھے فیٹ لے لیتے ہیں ان کو فیڈی نو سو ہیار والا گٹا ڈالیں گے تو فیٹ نہیں آئے گی جی گائے بھی پھر جائے گی اور فیٹ بھی نہیں آئے گی جو پانچ بیانت دینے والی گائے ہوگی ایک بیانت میں دو بیانت میں بھائی کیا دام کیا رکھا گیا جیس کا یہ بھی ستاون ہیار کی دیں گے ستاون ہزار دوستو دام اس کا رکھا گیا قوالیٹی آپ لوگوں کے سامنے اس سے آگے ایک اور گائے اس سے آگے انت میں دوستو یہ ایک اور ایچ ایف قوالیٹی والی بچڑی جا گائے بولیں گے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی سرندر بھائی ڈیٹیل بتاتے جائے جی یہ فسٹ میں جنی ہوئی ہے یہ دو دانت موں سے ہے دو دانت پہلے بیانت میں پیشے بچڑی ہے جی بچڑی پیشے تیسرا دن ہوگیا بیائی اور سرندر بھائی کتنی کھیس ہے پندران سولان لیٹر کھیس ہے جی نکلنے والی اور کتنے دودھ پر آپ کے حساب دودھ ٹونٹی کی آس پاس رہے گی بیس تو اسے جیسے سرندر بھائی جتنا میرا ایکسپیرینس ہے بیس تو اسے دینا بھی چاہیے کیونکہ قوالٹی وائز اچھی ہے باقی اڈر کی شیپ بھی کافی اس کی اچھی ہے اور دام بھائی سب کیا رکھا گیا 55,000 دوستو دام اس کا رکھا گیا قوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل بھائی سب نے بتائی ہے دام کے حساب سے اگر بات کرے تو میرے حساب سے تو اچھی رہے گی باقی کیا ہے کہ ان کی چیز ہے انہوں نے دام مانگنا ہے آپ لوگوں نے اپنے حساب سے دام لگا کر خریدنی ہے قوالٹی آپ لوگوں کے سامنے بان دیجئے بھائی سب اس سے آگے انت میں دوستو یہ ایک جرسی آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے پہلے تو قوالٹی اس کے فیس سے دیکھئے پھر اس کا رنگ روپ دیکھئے اور اس کے بعد میں اس کے اڈر کی شیپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنی جرسی کی ہائٹ ہوتی ہے اتنی کا ہائٹ والی ہے جیادہ بڑی ہم لوگ نہیں اسے بولیں گے سرندر بھائی ڈیٹیل بتائیے یہ دوسرے بیانت بیانے والی ہے جی چار دانت موں سے ہے جی چار دانت دوسرے بیانت میں اور سرندر جی ابھی کتنا ڈائم اس کا پڑا ہوگا ہے یہ لے جائے گی جی سات آٹھ دن ابھی سات آٹھ دن اور دودھ شمتہ کتنی والی ہے دودھ پندرہ پلاس دی ہے جی فسٹ میں اس بار دے گی بیس کے آس پاس دودھ رام سے بیس کے آجو بجو رام سے دے گی رام سے جی ابھی تو پھٹنگ والا انڈر ہے جی سات آٹھ دن باقی ہے اس بار کھلائی پلائی اچھی ہوئی ہے جی بیشڑی کی اور بھائی سب دام کیا رکھا گیا جی 50,000 کی دیں گے 50,000 50,000 دوستو اس کا دام رکھا گیا باقی قوالٹی آپ لوگوں کے سامنے اڈر کی شیپ آپ لوگ آنچل وغیر اچھی طرح قریب سے دیکھ سکتے ہو سرندر بھائی بلکل لاسٹی دام رہے گا لاسٹی رہے گا جی اس سے آگئی ہے ساہی وال کی ڈیٹیل آپ ایسے ہی بتا دیجئے اس کا کتنا دام بتا رہے تھے آپ اور دودھ کتنا ہے جی 6,000 دودھ 25,000 پیشے بھشڑی اچھا جی کون سے بیانتے والی ہے جی دوسرے بیانتے والی جی اس کے بعد میں سرندر جی بڑی گائی جو آپ جیسے سٹارٹنگ میں بتا رہے تھے کہ یہ پہلے والی ویڈیو میں بھی ہاں جی اور کتنے دودھ اور کتنے دام والی اچھا جی اور دام کی ایوریج کتنی رہ جائے گی دام وہی ہے جی ایک چالیس والا جی 35 لیٹر نکالنے والا نکالنے والا جی چاہے تین ٹائم چاہے چال بھائی صاحب یہ تو 40 وی کروس کر گئی تھی تھوڑا گائی کو دست ہو گیا ایک دن اچھا جی تو آج تھوڑا سٹ ہے جی کل گائی کو دست ہو گئے تھے موک لگ گئی تھی تھوڑا ہاں جی کھلانے پلانے سے اوکے سرندر جی بات کروں یہ تو اپنی آج وڑی گائیوں کی ڈیٹیل ہوگی اوورال بات کروں تو میرے حساب سے سبھی کی سبھی گائی لگ بگ ہم لوگوں نے چلا کر دکھا اور چند باتیں جو آپ دیکھنے والے بھائیوں کے ساتھ کرنا چاہوں بس چند باتیں تو جہی ہیں جی ہم سے سبھی سیاہ نہیں ہیں جی پاگل کوئی نہیں ہے جی جو اتنی دور چل کر آئے گا صحیح بات ہے اوکے جی نائن پور ون سیون فور ڈاول فائی ون فائی ویڈ جی اوکے جی دھنی وار جی